بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین تازہ ترین جو صورتحال آپ کے سامنے اس وقت رکھتا ہوں سپریم کورٹ کا ججڈ ڈرا نہیں ہے بلکہ ڈٹ گیا ہے اس وقت انتہائی دباؤ چیف جسٹس پر موجود ہے پتہ نہیں کس طرح برداشت کر رہے ہیں بندیال صاحب نے جو ابھی بات کی کہ تین اہم شخصیات مجھ سے پرسنل ملاقات کرنے میرے چیمبر کی بجائے آج اوپن کورٹ میں آتی تو زیادہ بہتر تھا اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ججز کے خوف کے بت بھی ٹوٹ چکے نظر آ رہے ہیں اور دوسری طرف پاکستان کی تاریخ کا ایک نیا ریکارڈ لگا سپریم کورٹ کے جج کی تاریخ میں سب سے طویل لائیو کوریج جو کہ بظاہر ایک تعمیر ملت یونیورسٹی کی تقریب تھی لیکن تمام ٹی وی چینلز کو حکم تھا کہ آپ نے لائیو دکھانا ہے جسٹس فائد زیسہ صاحب کا اس میں تفصیل سے بات کرتا ہوں آگے چل کے تحریک انصاف اور عمران خان کی بات تسلیم کر لی گئی ہے اور آپ یقین مانے کہ سارے متفق ہیں سوائے ایک شخص اور اس کے ساتھ ایک آدھا شخص یہ کون لوگ ہیں اس میں بات کرتے ہیں سپریم کورٹ نے تمام رہنماؤں کو حکم دے دی ہے کہ اوپن کورٹ میں آؤ عمران خان کے سامنے کھڑے ہو اور بات کرو اور مون لیگ نے تو صاف صاف کہہ دی ہے مذاکرات ہمیں منظور ہیں لیکن عمران خان کچھ گیرنٹیاں دے دے یعنی نرو نمبر تین اور در سعودیہ میں بھی خبریں جو سوشل میڈیا پر چلے ہیں کہ محمد بن سلمان نے نواز شیف سے ملاقات سے انکار کر دیا تو نون لیگ بلکل اس پسپائی کے موڑ میں اچھی خبریں آنے کا سلسلہ ہے یہ میرے خیال میں عدالت میں دیکھیں چسٹس منیر مولوی تمیز الدین کی روحیں کھڑی ہیں اور یہاں پر فتح بغندیال کا بیٹا بھی ہے جو بڑی کھل کر بات کر رہے کہ جو لوگ میرے چیمبر میں آ کر مجھے باتیں بتا رہے تھے آج اوپن کوٹ میں ہوتے تو انہیں اندازہ ہوتا کہ میں چیمبر میں وہی بات کر رہا تھا جو میں آج دورانے سماعت کر رہا ہوں کہ فیصلہ ہو چکا ہے اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے الیکشن کمیشن اور وزارت دفاع اپنی درخواستیں واپس لینے کی بنیاد دیکھیں الیکشن کمیشن نے کہا وسائل دیں الیکشن کروائیں گے اور یہ کہہ رہے ہیں انارکی پھیلے گی یہ پورا مقدمہ کھولنا چاہتے ہیں چیف جسٹس وزارت دفاع کے بڑی عجیب و غریب رپورٹ ایک طرف الیکشن کروانے کی درخواست کس کس ستمبر کی اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ تین مہینے پہلے دو صوبوں میں الیکشن نہیں کروا سکتے کہ یہ حالات بڑے ٹائم اور پھر ٹی وی پر موجودہ جو وزراہ ہیں وہ اکتوبر میں کہہ رہے ہیں جی الیکشن ممکن ہی نہیں ہے اور یہ چیف جسٹس خود سن رہے ہیں یہ جو ملاقات کرنے والے آئے ان کا جھکاؤ واضح طور پر کس طرف تھا یہ سمجھ سے بالاتا رہے یہ بات بھی چیف نے خود کہی ہے کہ ملاقات کرنے والے کس کی طرفداری کر رہے ہیں کھل کر یہ بات کی کہ آؤ میری اوپن کورٹ میں یہاں آکے بات کریں عوام بھی سنیں اگر آپ کو مذاکرات کرنے ہیں اور نہیں آپ مانتے تو پھر ہم فیصلہ نافذ کرواتے ہیں ہیت کی پانچ چھوٹیاں ہیں اور چیف جسٹس نے کہا میرے ججز کہہ رہے ہیں ساتھی کہ پانچ دن متیں جلدی گریں اب دلچسپ بات ہے کہ سیاسی جماعتیں سپریم کورٹ کے سامنے آئیں گی اپنے اپنے جو ان کے بھاگنے کا آپ کو پتہ ہے وجہ رکھی انہوں نے بظاہر کوئی سیکیورٹی کے پیچھے کوئی خراجات کے پیچھے وہ اپنی وضاحت کے ساتھ دفاع کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات پنجاب الیکشن کا شیڈول جاری ہوگا الیکشن کا اور کل جو ریٹرننگ افسر کے پاس پہنچنے کے نا یہ بڑی گہری سیاسی بات ہے اب سپریم کورٹ یا تو پورے سارے الیکشن ساتھ کروانے کا کہہ سکتی ہے یا پارٹیوں کے درمیان بات چیت کے بعد پنجاب اور کے پی کے الیکشن جو ہے وہ ہو سکتے ہیں پارٹی قیادت بلا لیا تمام جواہتوں کی اور تحریک انصاف نے جو تین رکنی کمیٹی بھی بنا دی ہے فوراں کیونکہ وہ تو تیار ہے الیکشن کے لیے اب یہاں رانہ صلی اللہ کے بیان جو وہ کہتا تھا جو مرضی کر لیں چودہ مئی کو الیکشن نہیں کروائیں گے اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ دیکھیں سیاسی اتفاق ضروری ہے ورنہ پھر ہم فیصلہ نافذ کروائیں گے لیکن سڑکوں پر تصادم اور سیاسی عمل درجہ حرارت کم کریں اور پھر یہاں پر جسٹس منیب اور جسٹس جو ہیں وہ اجازوالحسن صاحب انہوں نے بڑی اہم باتیں کی جسٹس منیب نے پہلے یہ ذکر کیا انہوں نے کہا دیکھیں ایک سال پہلے اسی طرح حکومت پر خاتمہ وہ مان رہے ہیں کہ ہم نے نوٹس نہیں لیا ورنہ قومی سیمبلی تو تحلیل ہو چکی تھی وہاں الیکشن ہونے تھے آج سبائی سیمبلی تحلیل ہوئی ہے قومی کی بھی انتخاب ہو رہے ہیں ساتھ سیمبلی تحلیل ہونے پر الیکشن کا وقت نوے دن ہے یہ جسٹس اجازوالحسن نے بات کی انہوں نے کہا برطانیہ میں بلکہ آپ دیکھیں کہ جنگ کے دوران بھی انتخابات ہوتے رہے اور وہاں آئرلینڈ میں ہوتے رہے اب یہ عدالت کو اختیار نہیں ہے کہ اگلے سال الیکشن ہم کروان دے اٹارنی جنرل نے کہا دیکھیں بڑے فورسز بڑی مصروف ہیں لڑائی اور یہ بارٹر پر دو زار ایک سے الیکشن کمیشن کیا رجی پیسے نہیں دے رہے ادھر ادھر کی باتیں انہوں نے بڑی گھمائی چیف جسٹس نے پھر اس کو اٹارنی جنرل کے بڑا اہم بات کی اس نے کہا دیکھیں وزارت خزانہ کی رپورٹ آپ پڑھیں کیا الیکشن عام حالات میں حکومت کو جو گرانٹ جاری کرنے سے روکا جا رہا ہے کیا آپ کر سکتے ہیں اور پھر یہ بھی کہا کہ وزیراعظم کے پاس تو اکثریت ہی نہیں ہے قائمہ کمیٹی میں جو انہوں نے حکومت کی اکثریت آپ کو یاد ہوگا کہ مالی معاملات میں حکومت کی اکثریت لازمی ہے اب اٹارنی جنرل بدحواس ہو گیا تھا اس نے کہا دیکھیں ویر اس طرح مشرقی پاکستان بنا رہے ہیں بھارتی ایجنسی راہ جو ہے وہ ہمارے فارٹ لائن پیدا کر رہی ہے فائدہ اٹھا لیں گے اور بڑی ہماری ساری ریاستی مشینری یہ پہلی حکومت ہے جس کے پاس ریاستی مشینری بھی ہے الیکشن کمیشن بھی ہے نگران حکومتیں بھی ہیں سیکیورٹی کی تمام ایجنسیاں بھی ہیں تمام ڈریکٹر جنرل بھی ہیں پولیس ہے فوج ہے رینجرز ہے آج تک تاریخ میں پاکستان کی کسی حکومت کے باس اتنی طاقت نہیں تھی لیکن یہ عوام کا خوف ہے عمران خان کی مقبولیت ہے سسٹم کی تباہی کا ڈر رہنے یہ تو اڑا دے گا ہمیں سیاست نہیں کرنا چاہتے ان کی پلوٹیں اور ڈالر اور پراپٹی ڈیلنگ کا کام آپ کو پتا ہے یہ سیویلین بالا دستی جو ووڈ کو عزت احسل میں وہ یہی تو ہے آپ دیکھ لیں عیوب خان مشرف کے بعد پاکستان میں جو آئین اور روندہ آگیا ہے پیرو میں جو نظر آ رہا ہے یہ پی ڈی ایم کی حکومت پیپس پارٹی نون لیگ جے یو آئی عوامی نیشنل ایم کی امر باپ یہ ان کا کریڈٹ جا رہا ہے یہ بندیال صاحب نے جو بات حق پر کھڑے کی دیکھیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حق پر کھڑے ہو کر مصیبتیں آتی ہیں یہ تو وہ بعد میں جب وقت گزرے گا وہ کتاب لکھیں گے ان کی آئے گی کوئی اس طرح کی بات چیت ہوگی تو پتا چلے گا کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے اس دوران جو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اسی لیے تحریک انصاف اور عمران خان کے لوگوں کو اب بٹھانے کی بات ہو رہی ہے عدالت حکم بھی جاری کرے گی یہ میرا پکا میرا تجزیہ اپنا اس مسئلے کے حل کے لیے کہ عمران خان چونکہ عداروں کا اترام کرتے وہ قانون سے باہر بات نہیں کرتے سب سے اہم بات یہ ہے دیکھیں باقی تمام سیاسی جماعتیں متفق کے درمیانی راستہ نے عانون لی رہے تو ہمیں چیزیں گارنٹییاں دے دیں کچھ عمران خان کی بات عمران خان الیکشن کی طرف جانا جاتے ہیں اور دیکھیں آپ حیران ہوگے کہ اس وقت کمپنی بھی تیار ہے وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کروا دے الیکشن ایک شخص جس کا نام فضل الرحمان جس کی اپنی کوئی نماندگی نہیں اور اس کے ساتھ کھڑا ہونے والا شخص دوسرا کون آدھا شازین بکتی انہوں نے وزارت دفاع سے یہ پنجاب الیکشن ملتوی کروانے پر کہا ورنہ ہندوستانی ایجنسی راہ فائدہ اٹھائے مطلب پانچ سو ارب ڈالر کی دنیا کی سب سے بڑی پانچویں معیشہ سوری جہاں پوری دنیا کا سرمایہ کار جا رہا ہے سات سو ارب ڈالر کی برامدات ہو گئی ہیں وہ صوبائی الیکشن دیکھیں گے ایک صوبے کا اور فائدہ اٹھائی ہے پچھتر سال سے یہی تو چونن منجن ہمیں بیچتے رہے عمران خان اب یہ کہنے ہیں عمران خان الیکشن مل بھی گیا وہ جیت بھی گیا حکومت نہیں کرنے دیں گے اب یہ بات انہوں نے کئی دفعہ چیف جسس کے چیمبر میں بھی بات کی تو انہوں نے اسی لئے کہا کہ آپ کے جھکاؤ لگ رہا ہے پھر یہ کہ سلمان تاثیر جس طرح اپنی سیکیورٹی کے ہاتھوں وہ مارا کہ اس طرح عمران خان کے ساتھ بھی ہم کر سکتے ہیں پھر تین نومبر کو جس طرح امرجنسی لگائی گی سپریم کورٹ آپ کو یاد ہوگا پرویز میں شرف ایک ہی اسمبلی سے دو بار صدارتی الیکشن سکا رہا تھا تو وہ کیس چال رہا تھا انہوں نے اس وقت نہیں کہا امن و امان کی صورتحال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا دی دیکھیں پیسے نہیں ہیں بھئی آپ نے لال قلعہ دلی پر جا کے جھنڈا لہرانا ہے آپ اپنے ملک کے سب سے محفوظ ترینے پنجاب محفوظ ہے نا وہاں سیکیورٹی نہیں دے سیکیورٹی نہیں کرا سکتے آپ قطر کو سیکیورٹی دلوارے یہ عمر بندیال بار پر یہی بات کر رہے تھے حکومت اپنے فیصلے پر غور کرے دہشتگردی انیس سو بانوے سے جاری ہے چھے الیکشن ہو چکے ہیں دوزار ساتھ میں بلکہ آٹھ میں بینظیر بھٹو بھی اس میں مطلب ہو گی مزارت دفاع کی جو اسی لئے ناقابل سماعت قرار دی انہوں نے کہ یہ جنگ کے ماحول میں الیکشن ہوتے رہے پوری دنیا میں دیکھیں اندازہ ان کا یہ تھا کہ بند کمروں میں یہ جو کمپنی کے کارندے ہیں یہ چیف جسٹس کے انکار کے بعد انہوں نے کہا کل جو رپورٹ جمع کروائی تھی مطلب وہ جو الیکشن کمیشن کی تھی آج کیس لگے گا تو اس کے ساتھ جسٹس فائز عیسیٰ کی دو گھنٹے کی تقریر تمام ٹی وی چینلز پر رشن یہ جسٹس منیر اور آئین پسند لوگوں کے درمیان جانگ ہے وہ صحافی نے فائز عیسیٰ صاحب سے پوچھا کہ آئین کے پتاوق نوے دنوں میں انتخاب ہونا ضروری ہے یا نہیں یہ سوال میرے سامنے نہیں ہے جب میرے سامنے آئے کس کا جواب دوں گا بھلا میں سوچ رہا تھا یہی تو سوال ہے اس وقت پورے پاکستان کا سوال یہ ہے اگر آپ پارلیمنٹ میں جا کے کہتے ہیں کہ مجھے پتا نہیں تھا یہاں سیاست ہوگی تو میں نہ آتا پھر فرماتے ہیں اگر مجھے پتا ہوتا ہے میں آصف زرداری کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں تو میں نہ بیٹھتا اسی طرح انہوں نے دو ڈھائی گھنٹے لائیو تقریر پر سارے میڈیا کے چینل بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے جی وہ بعد میں مجھے پتا ہوتا ہے میڈیا ہے تو میں وہ نہ آئی یہ سیدھر نوے دنوں کے انکشن منافقت کا ہر ریکارڈ دوڑا آئین کی کتاب ہاتھ میں اور یہ عوام کو اس کی اہمیت پر لیکچر دے رہے ہیں میں نے اس دن کو شیڈول آٹ بھی بتایا بورا لوگ شاید ان کی باتیں سمجھنے سے کاسر ہیں اب پتہ نہیں ان کی یہ لاعلمی ہے کہ لوگوں کو وہ سمجھتے ہیں بھیڑ بھکریاں یا ان کا دمازگی تو حظم ٹھیک ساتھا سا سوال کیا آرٹیکل 184 کا کیس آپ کے سامنے تھا جس کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں وہ حافظ کے اضافی نمبروں میں جو حفظ کیا وہ بندے نے بلا وجہ اس میں آپ نے کیوں چھلانگ لگے کہ یہ حفظ کرنے والا بیس نمبر زیادہ لے سکتا ہے کہ نہیں پورے دھائی گھنٹے آپ کی تقریر چلاتے رہے لوگ بنیادی حقوق کے نام پر آپ لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں انہوں نے کام کیا کیا دیکھیں پہلے بند کمروں میں دھمکیاں دیں چیمبر میں بھی الیکشن کمیشن سے پھر رپورٹ لگوا گیا یہ نہیں کراتے الیکشن جو مرضی کر لو پھر وزارت دفاع سے درخواست جمع کروا دی پھر دو گھنٹے دھائی گھنٹے افقازی فائز عیسیٰ کو لائیو چلوا ہے اچھا وہ انٹرویو کر رہے ہیں مولوی مشتاک کی طرح یہ ڈاکٹر مشتاک سادہ سی بات کا دو اتنے بڑے بڑے جواب نہیں دے سکے دونوں میں کیا کہوں نوے دن میں الیکشن کروانا ضروری ہے یا نہیں بس سادہ سازوان بند کمروں میں دھمکیاں لگاتے رہے اور جب یہ بات نہیں بنتی پھر رپورٹ اٹھوک دیتے ہیں پھر وزارت دفاع کو لے آتے ہیں مطلب کبھی مجھے تو خطر ہے کہ یہ ہندوستان سے کوئی لیٹرل نہ لکھوا کے لئے ہیں کہ یہ الیکشن کروانا بڑا خطرناک کام ہے پاکستان میں انحالات میں بیسے پریس کانفرنس تو ان کی عادت ہے لیکن جو خوشخبری آنے کی شروعات ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت معاملات بہتر ہوں گے عمران خان بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ وہ لچک لارے ہیں لیکن وہ کہہ رہے کہ قانونی معاملات پر لچک نہیں لاؤں گا جو اس نے پاکستان کا قانون توڑا جس جس نے جو جو وہ جانے اور قانون جانے انڈیپنڈنٹ جیوڈیشری بنا کے جو آپ کہیں گے معاملات اس طرح کریں گے نواز شریف یا ان کے خاندان پر کوئی ذاتی انتقام نہیں ہوگا جس نے البتہ قانون کا کھلوال کیا ہے وہ نہیں چھوڑوں گا خان کی عمر دیکھیں کافی ہوگی ہے اب میرا نہیں خیال کہ وہ کمپرمائز کر سکتے ہیں عمران خان کمپرمائز کریں گے فائدہ کوئی نہیں ہے آپ واپس آئیں گے حکومت میں آپ اکانومی نہیں سبھال سکیں گے آپ کو بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے آپ کو پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گے یہ تو بستی کر رہے ہیں نا اس وقت ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں آپ کو اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے بڑے بڑے ڈریسٹک میجرز ہیں وہ لینے پڑیں گے وہ جب آپ لیں گے تو عوام نراز ہوگی جو آج اس وقت عوام دیوانی ہے خان کی وہ نراز ہوگی مشکل فیصلے ہوں گے اکانومی کے حساب سے لیکن وہ فیصلے تب ہی ہوں گے جب آپ تین چھتائی لوگ آپ کے اوپر ٹرسٹ کریں گے پھر اوورسیز پاکستانی آپ کو پیسہ تب بھیجے لیکن اگر آپ نے کمپرومائز کر ریا آپ انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے دوبارہ جنہوں نے یہ کھلوار سارا کیا ہے میں یہ نہیں کہنا کہ آپ انتقام لیں اور خان کرے کبھی نہیں میرے حال میں جو درمیانی راستہ ضرور لے سیاست میں کبھی بند روازے نہیں ہونے چاہیے اور سیاست کا مطلب ہی ہوتا ہے سیاستدان بات چیز کر کے ہر معاملے کال ٹیبل پہ ہے میرا تو ہی خیال ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس پہ ٹیبل پہ راستہ نکلے گا الیکشن کی طرح راستہ جائے گا ابھی اس پہ مسائل بہت ساریں آئیں گے ایچی بیچی بیچ میں کریں گے لیکن اوورال انشاءاللہ جو ریزالٹ اس کا اچھا ہوگا اسی میں دعا کریں ابھی خیر رکھا مہینہ ابھی ختم نہیں ہوا تو اللہ کرے آخری دنوں کی دعایں قبول ہو جائیں اپنا خاص خیال رکھیں پاکستان اور پاکستانیوں پر اللہ اپنا رحم کریں مجھے جاز دیں اللہ حافظ